اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا جی یہ روح کے بارے میں بتاؤ کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا ذہن میں یہ تھا کہ جبرائل تو آتے ہی رہتے ہیں تو آئیں گے تو میں پوچھوں گا اور میں بتا دوں گا لیکن نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہی ابتدائی مراحل میں ہے نا جو نبوت کا علم ہے اس کے ابتدائی ابھی ابتدائی طالب علم ہے ابھی ابتدائی ایام ہے تو اب جبرائل نہیں آ رہا وہ دوسرے دن آئے انہوں نے کہا ہاں محمد وہ کہا تھا یار پریشانی ہو گئی اب بہت پریشانی آخر اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی توجہ دلائی دیکھو آئندہ آپ نے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا لیکن ساتھ یہ بھی کہنا ہے یعنی انشاءاللہ کہنا ہے ساتھ ساتھ کیا کہنا ہے انشاءاللہ کہنا ہے تب انشاءاللہ ہم بھی کہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ماشاءاللہ کا عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ کتنا اس میں مکمل پیکج ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے تو میں ہم کو بتا رہا ہوں سن لیجیے دیکھو بھائی اسی نکتے کو سمجھنے والا آدمی کبھی شرک نہیں کر سکتا جب بھی کوئی چیز چاہیے مانگنا ہے کرنا ہے تو کیا کہنا چاہیے انشاءاللہ کیا مطلب اللہ چاہے گا تو ملے گا اللہ چاہے گا تو میں جو کچھ بھی کرنوں جتنے جتن کرنوں جتنی میں مہنتیں کرنوں اسباب کا جتنا جو ہے وہ سہارا لے لوں اگر وہ مالک نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے یہ ہے انشاءاللہ یعنی کام سے پہلے کیا کہنا ہے کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اللہ سے بہت امید ہے وہ چاہے گا تو ہو جائے یہ امید ہے یقین ہے اس کا ٹھیک ہے اور جب ہو جائے تو پھر کیا کرنے جب ہو جائے تو پھر کہنے ہیں ماشاءاللہ اوہ بھائی اللہ نے چاہا ہے تو ملا ہے اس میں میری محنت کا اس میں میرے جو ہے نا وہ عقل کا فراشت کا وہ ہی عمل دخل نہیں وہ نہ چاہتا تو ساری دنیا کی عقلیں جو ہیں نا اور علم مل کے بھی جو ہے وہ کچھ کر سکتے بھائیہ مجھے بتاؤ جس کو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا اتنا پتا ہے اب شرک مجھے ذرا بتائی کہ آپ کدھر سے کریں گے آپ اللہ نے توہید عقیدہ اتنا آسان اتنا آسان لیکن ہمیں نا ہم جی سہارت ہیں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ بچے بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ہمارے بچے بھی جو ہیں نا وہ پڑھتے ہیں لیکن کس کو پتا ہے کہ سبحان اللہ کیا ہوتی یا رحمدللہ کیا ہوتی ہمارے بچے پڑھتے ہیں